اسلام علیکم میں ہوں آفی ایس کر گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے میں ہوں محمد فائی کو امید کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور اس ویک کا آج پہلا دن ہے منڈے کا دن جو کہ بہت ہیکٹر ہوتا ہے لیکن ہم دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے اور آج کا دن بھی کافی خوشگوار ہے آج کا موسم بھی کافی قدرے پہلے سے بہتر ہو چکا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور اس کے بعد آج بہار کا موسم اور زیادہ اچھا ہو چکا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے دن کو لے کر آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا اور آپ لوگ اپنے کام کا آج پہلے سے زیادہ بہتر کریں گے اور فائی بدلتے موسم کے ساتھ نئینی بیماریاں آتی ہیں اور کرونا وائرس تو ویسے ہی سر چڑھ کے بول رہا ہے بہت سری فیک نیوز ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کرونا وائرس اگر آپ کو ہو گیا تو آپ یہ والی چیزیں استعمال کریں آپ یہ والی احتیاطی تدابیر استعمال کریں پیاس کے میمز آپ دیکھی رہے ہوں گے بہت سری چیزوں کے استعمال آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے تو ہم آج آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ اس کی کیا علامات ہیں اور کون کون سے آپ احتیاطی تدابیر استعمال کر کے اس سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامات کے بارے میں فائق، زکام، خانسی، بدحضمی، بخار آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا اور آپ نے فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے محول کو صاف رکھنا ہے ہاتھ دھوکے رکھنا ہے، خود کو صاف سترہ رکھنا ہے اچھا فی علامات تو بتائی جا رہی ہیں کہ خانسی، نزلہ، زکام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں شاید ان کو کرونا وائرس ہے تو ایسی بلکل کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو ایسی کوئی فیلنگ آ رہی ہے اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو نزلہ، زکام ہے یا بخار ہے تو آپ فوراں ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں جناب اگر آپ چھینکتے ہیں یا خانستے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹیشو رکھنا ہے اور اس ٹیشو کو استعمال کرنا اور اس کو ٹیشو کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے کسی جسٹیبین میں اس کو ہینک دینا ہے جگہ جگہ مت رکھیں اپنے ٹیبل پر مت رکھیں کوئی اور بھی گھر میں افراد ہوتے ہیں آپ کی گھر میں جو اس کو استعمال کریں گے کیونکہ نارمل فلو بھی جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے فلو میں آپ کسی کے پاس بیٹھ کے کھانسے نہیں ذکاں میں چھیکے نہیں چھیکے تو تھوڑا ہاتھ شاہت آگے رکھ لیں اور جب بھی آپ باہر سے گھر آئیں تو فوراں سے ہاتھ دھویں سب سے پہلا کام کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی سے دھونا ہے سابن سے لے کے اور ویسے بھی نوملی ہم جب گھر آتے ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے کیونکہ باہر جب جاتے ہیں تو مختلف چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جمز ہمارے ہاتھوں پر اٹیک کر سکتے ہیں کچھ بھی ایسا ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور شانور آپ نے پالتو رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ذرا آوائٹ کریں ان سے ذرا دور رہیں ان کو پیار مت کریں کیونکہ یہ چیزیں سوائن فلو بھی ہی کہتے ہیں کہ جب آپ already بیمار ہیں یا آپ کو لنگس کی بیماری پہلے سے ہے تو اس سے آپ جلدی انفیکٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں گھر میں انڈے بوائل کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح پکائیں اور اچھی طرح پکا کر کھائیں اور یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان سے ذرا دور رہنے کی کوشش کریں جنگلی جانور ہیں اور گھروں میں اکثر لوگوں نے پیٹس پالے ہوتے ہیں اور اس پیٹس کے وہ ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہیں دوتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو لازمی دھوئیں جی ہاں بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب اور دوسری خبر پھر ایک خاتون کے بارے میں ہیں خواتین تو مجھے لگتا پاکستان کی چھا گئی ہیں اور پہلے بھی ہم نے پیشل پرگرم میں بھی ڈسکس کیا کہ کچھ ایسی خواتین تھیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور اب ایک اور خاتون کسی نے محول دوست انجن بنا لیا کسی نے ناسا میں کہیں پہ کوئی ہمارا نام روشن کریا اور آج کی خبر میں بھی آج بھی پاکستانی ایک خاتون ہیبہ رحمانی جس کا نام ہے پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں بچپن میں ہی آپ کویت چلے گئی تھی اور یہ ہے کہ اس وقت وہ ناسا میں ایک سائنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ رات کو جب واک کیا کرتی تھی بتایا جاتا ہے کہ اپنے فادر کے ساتھ جب واک کے لیے نکلتی تھی تو وہ آسمان کو بڑا غور سے دیکھا کرتی تھی آسمان پر جو ستاریں ہیں چاند کو دیکھ کر ان کو بڑا ایک خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی خلا میں جاؤں اور اسی طرح ان چاند کو ستاروں کو دیکھوں جا کے بسکلی وہ انسپائر تھی ایکسپلور کرنا چاہتی تھی ایکسپلور کرنا چاہتی تھی وہ انسپائر تھی اور بچپن سے ان کو شوق تھا ان کے پیڈنٹس بھی ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے انجنرنگ کرنی ہے بیٹا اور آپ نے انجنرنگ میں ہی آگے جانا ہے اور میٹھ اور سائنس کا ان کو شوق تھا اس میں کافی اچھا پرفارم کرتی تھی اور یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ ایٹھ کلاس میں تھی ایک دفعہ بتا رہی تھی ایٹھ کلاس میں انہوں نے کافی اچھے نمبر لیا میٹھ میں تب ہی سے ان کے پیڈنٹس نے فیصل ہے کہ بیٹا اب تم انجنرنگ ہی کرو گی اور ان کو تب ہی سے شوق تھا انجنرنگ کرنے کا اور فائک میں نے سنائے کہ ان کے گھر کی طرف سے بھی ان کو بہت پریشر سے کہ اچھے نمبر لے کر آنے اچھے نمبر لینے ورنہ آپ کو پٹائی ہوگی اور انہوں نے فورسٹ اٹیمپٹ جب کی تھی ان کی نمبر اتنے اچھے نہیں آئے تھے انہوں نے دوبارہ اٹیمپٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے ستنہ سال کی تھی اور جب وہ ستنہ سال کی تھی تو انہوں نے جب پہلا ٹیسٹ دیا اس میں بڑے کم نمبر آئے بڑا پریشان ہمد نہیں ہاری انہوں نے بڑا پریشان کہ میرے فزکس کا سبجیکٹ تھا بسکلی تو فزکس کے سبجیکٹ میں انہوں نے بڑے کم نمبر لیے اور انہوں نے پھر تھان لی کہ میں محنت کروں گی اور انہوں نے جب محنت کی تو ان کے پھر کتنے نمبر آئے آفی وان زیرو فائف وان زیرو فائف ایک ایک سو میں سے ایک سو پانچ نمبر لینا اور ان کا کہنا تھا جو پانچ نمبر ایکسٹرا ملے وہ بونس کے طور پر ان کو ملے اور وہ ٹیچر بہت ان سے خوش تھے ٹیچر نے ایکسٹرا اورنری پرفارم کیا بسکلی انہوں نے اس ٹیسٹ میں تو ٹیچر نے ان کو پانچ نمبر ایکسٹرا دیا اور تب ہی سے انہوں نے خواہش کر لیا اب تو میں سائنس دان بن کر رہوں گی اور پھر کیا کیا ان کو خواہش تھی آئیسٹر نوٹ بنے کی تو انہوں نے پھر ایم ایسی کی فردر ایم فل کیا کمپیوٹر سائنسیز اور ٹکنالوجی میں سائنس میں اور پھر اب وہ ناسا میں ایک سائنس دان کے طور پر کام کر رہی ہیں فائک کسی بھی بندے کا اس کی اپیرنس کی وجہ سے مزاکھ اڑانا بلکل اچھی بات نہیں ہے بہت ہی غلط بات ہے ہت غلط بات ہے اور ایک ایسا ہی واقعہ ہوا اور ایک برطانوی ایک خاتون تھی جین ایکٹر نام تھا ان کا انہوں نے جب اپیرنٹلی وہ بہت موٹی تھی وہ موٹی تھی ان کا وزن غالباً ایک سو آٹھ کلو گرام تھا اور ان کے وزن کی وجہ سے ان کے فیونسی نے ان کو ان سے اپنی شادی کچھ دن پہلے جو تھی وہ توڑ دی تھی اور اس سے وہ دلبرداشتہ نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنا وزن کم کیا اور اب ان کا وزن ففٹی سیون کیجی اور فائک ایک کارنامہ بھی کر دیا کارنامہ کیا کیا جی وہ اس وقت مس برطانیاں ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری جب میرے فیونسی نے مجھے ریجیکٹ کیا کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے اسی دن انہوں نے بھی تھان لی کہ میں محنت کروں گی اور محنت کر کے دکھاؤں گی ان کو کچھ بن کے دکھاؤں گی لیکن فائک مطلب ایسا جذبہ کہ آپ مس برطانیاں ہی بن جائیں ایک خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہونے لگ گیا دن سے نورمالی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ کہتی تھی کہ میرا مشکلہ تھا بسکلی ہو بھی تھی کہ میں اس ان کے جو ہونے پارٹی سپیٹ کروں لیکن مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں یہ ون کر چکی ہوں اور ان کی فائنل میں یہی لائنس تھی کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اور جہین کا یہی کہنا تھا اس میں بڑا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرتے رہنے چاہیے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں زندگی میں آپ سن ڈونز آتے رہتے ہیں اور انچ نیچ آتی رہتی ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہمیں ایک حمد دکھانی ہے اور خود کر کے دکھانا جو کام ہوگا فائنل کا فیونسی ہے وہ تو بچارہ بہت دکھی ہوگا وہ بہت دکھی ہوگا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں دوبارہ سے ان سے شادی پیچ اپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اب وہ کہنی ایسا نہیں ہو سکتا آفی آج تو ساری خبریں ایسی ہیں کہ ہمت دکھا دینے والی خبریں ہیں آج ہم نے پریگرام میں ناظرین کو یہی بتانا ہے کہ انسان زندگی میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں زندگی میں مجھے اگر میں یوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو کوئی دیگریٹ کر رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار جائیں اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں کہ میرا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایسی ہی ایک اور خبر جناب ایک طالب علم اگر ہم طالب علم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس اکثر کوئی ٹیسٹ جاتے ہیں اس پر فیل ہو جاتے ہیں تو فوراں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں بلکل کہ یار اب میرا کیا بنے گا اب میں آگے پڑ پاؤں گا یہ نہیں مطلب سٹڈی فردر اس کو آگے کونٹینو کر پاؤں گا یہ نہیں کر پاؤں گا فائق بنتا ہے نا یہ پریشانی آپ خود ہی سوچو کہ جو بندہ مشہور ہی یہ بات ہے کہ جو بندہ پڑھ نہیں پاتا بڑے یہ ہی سکھاتے ہیں جو صحیح سے پڑھ نہیں رہا وہ آگے نہیں چل رہا تو وہ آگے اپنا فیوچر کیسے صحیح سکیور کرے گا فیوچر کیلئے وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن برطانیہ میں ایک سٹوڈنٹ جو او لیول کے ایکزام میں فیل ہوئے او لیول کا انہوں نے ایکزام دیا اس کے بعد فیل ہوئے اور فیل ہونے کے بعد وہ اب کتنے پیسے کمارے ہوں گے آپ کی فائک جرح مجھے بتائیں اسی لاکھ روپے مہانہ وہ کمارے ہیں اسی لیول کے سٹوڈنٹ لیول پہ او لیول میں فیل ہونے کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ او لیول میں میں نے پوزیشن حال سے حاصل کیا اور اب میں ایک اچھی پوزیشن پہ جاؤں گا اچھی جوپ حاصل کروں گا اور جو فیل ہوئے وہ رکشار چلائے گا اس طرح کا کوئن سیپٹ بھارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور فیل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کے اندر اپنی کاؤنسلنگ کی اور کاؤنسلنگ اس طرح سے کی کہ ان کو لگا کہ میں مزید پڑھ نہیں سکتا لیکن میں بزنس من بہت اچھا بن سکتا ہوں انہوں نے کیا کیا کہ ایک سٹوک ایکسینج میں کچھ پیسے تھے چار سو پچاس پاؤنٹس کے راؤنڈ اپن ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے ایک سٹوک ایکسینج میں انویسٹ کیے اور تجارہ شروع کر دی اب اس وقت گیا ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اچھی گاڑی بھی ان کے پاس اور اچھے ملدوسات بھی پہنتے ہیں گھڑیاں بھی اچھی پہنتے ہیں اور کافی اس وقت ان کے پاس پیسے ہیں اور فائک میں نے سنے وہ صرف دن میں دو گھنٹے کام کرتے ہیں دن میں دو گھنٹے کام کرتے ہیں اور اگر ان کا ویکلی ایک ہفتے میں دس ہزار پاؤنڈ کمار رہے ہیں اور کافی اچھا کمار رہے ہیں ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ ہمیں ہمیں ہمت نہیں ہانے چاہیے ہمیں اپنے آپ کی کانسلنگ کرنی چاہیے اور بہتر سے بہتر کام کرنا چاہیے زندگی میں نہ کہ ایک جگہ پر بہت کر رونا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ ہی زندگی میں بنے گا کچھ نہیں ہونے والا فیل ہو گیا سب ختم ہو گیا آپ انترپنیور بن سکتے ہیں کسی بھی ملک کا جو پیسہ ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور جب اس کی ویلیو اگر ڈاؤن ہے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں جب اس کی ویلیو اب ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ فردر آگے بیچ دیتے ہیں اس طرح سے وہ بزنس کو وہ کر رہے ہیں اچھا آفی آج خبریں تو ساری موٹیویشنل لیول کی ہیں اور ایک اور اچھی خبر آخری خبر اس کے بعد پھر آپ لوگ سے چاہیں گے اجازت لیکن سب سے پہلے خبر بتا دیں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ایک ائر لائن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مسافروں کے لیے جن کی پروازیں بہت طویل ہیں ان کے لیے اس ایکانومی کلاس میں وہ بیڈز لگائیں گے ایکانومی کلاس میں بیڈز لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کا کہنا ہے تھا کہ یہ تحقیق تین سال سے وہ کر رہے تھے اس کے اوپر اور اب وہ کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسافر ہیں وہ پریشان نہ ہو سفر کے ادھران کیونکہ کچھ ایسی فلائش ہوتے ہیں جو بڑا طویل سفر تہہ کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر خود کو تھکن فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک انہوں نے جہاز میں ایک الگ سے لوکیشن بنائی اس میں دو روز میں ایک سائٹ پہ تین بیٹھ اور دوسری سائٹ پہ تین بیٹھ جس پہ کمبل، ٹکیے اور اس طرح کی چادریں بھی ہوں گے آپ لوگ ریسٹ کر سکتے ہیں بڑا اچھا انیشیت ہے ان کا اور اس جو ایکانومی کلاس میں بیٹھ لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اس کا نیم انہوں نے کہا کہ اس سیکشن کو ہم نیم ایکانومی سکائی نیٹس کے نام سے انہوں نے یہ متعارف کروای بڑا اچھا انیشیت تھا اور اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروازوں کے مسافروں کی ضروریات کو اچھی طرح سمجھا گیا اور اب ان پر پورا اتنے کی پوری پوری ہم پوشش کریں جی آفی اب ہم نے چاہنی ہے اجازت اور امید کرتے ہیں کہ آج کر پرگیم آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور نئے پرگیم میں حاضر ہوں گے نئی مزے مزے کی خبروں کے ساتھ لیکن ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنی فیڈ بیک کامنٹ میں دیر رکھنا نہ بھولیں کامنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں بلکل جناب نیکس پرگیم کے تک کے لیے ہمیں دی جئے اجازت اللہ نی کے بعد